السلام علیکم ورز ڈراما سیر کبھی میں کبھی تم اب بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اب بھی ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوگی جب شرجینہ کی شادی مصطفیٰ سے ہوگی شرجینہ جو اپنے گھر والوں کے عزت کی خادر خود ہی مصطفیٰ کو شادی کے لئے پرپوز کر دے گی کہ مجھ سے شادی کرو گے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور سب کے سامنے جا کر کہہ دے گا کہ وہ شرجینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ مصطفیٰ کی والدہ اس بات کو س پسند نہیں آتی تو شرجینہ بھی اپنے والد سے کہہ دے گی کہ وہ بھی مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہے اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ مصطفیٰ کی کوئی نوکری نہیں اس کا کوئی کیریئر نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی فیوچر ہے وہ تمہارے قابل نہیں ہے اسے سمجھائیں گے کہ میرے لئے تم لوگ بوجھ نہیں ہو اور مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہو اور تم لوگ بھی لوگوں کی پرواہ مت کرو لیکن شرجینہ نہیں چاہتی کہ اس کے والد کو لوگوں کی باتیں سننا پڑے اور اس کی بہن کے لئے آگے جا کر مشکلات ہوں اس کے والد اسے بہت سمجھائیں گے لیکن تب بھی شرجینہ اس شادی کے لیے ہاں کر دے گی گر جا کر مصطفیٰ کی والدہ یہ بات مصطفیٰ کی بہن سے کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اب مصطفیٰ کی شادی شرجینہ سے ہو رہی ہے تو یہ بات اسے بھی بڑی عجیب لگتی ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے اس بات پر مصطفیٰ کی والدہ کو بھی بہت غصہ ہے کہ مصطفیٰ یہ سب کیا کر کے آ رہا ہے مصطفیٰ کی بہن بھی مصطفیٰ سے جا کر بات کرے گی کہ تم تو وہ اپنی بہن کو بتا دے گا کہ مجھے شرجینہ نے خود شادی کے لیے کہا تھا اور آج تک کبھی کسی نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا لیکن شرجینہ نے مجھ پر بروسہ کیا اس لئے میں انکار نہ کر سکا یہ سن کر مصطفیٰ کی بہن بھی جذباتی ہو جاتی ہیں اور وہ بھی اس کی شادی کے لیے اس کا ساتھ دیتی ہیں اس لئے شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گے شرجینہ کے گھر والے بھی ابرازی ہو جائیں گے شادی والدی مصطفیٰ کی والدہ مصطفیٰ کی شادی پر نہیں جائیں گی کیونکہ یہ شادی ان کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے اس لئے مصطفیٰ کی بہن اور والد شرجینہ کو بیا کر گھر لے آئیں گے شادی کے بعد مصطفیٰ کی والدہ کا بیہیور شرجینہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا وہ اسے ابھی قبول بھی نہیں کریں گی اسے بار بار تانے بھی دیں گی لیکن ایک ساتھ رہتے رہتے شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کا قبول کر ہی لیں گے تو ایورٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ شرجینہ کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمورسکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں انگلو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ